زبانوں کے معابین ارتکہ جدوجہت کے وسیع پہلو سے جڑا ہوا ہے کسی بھی زبان کے لامے ایک اہم پیشرت زبان فریان کا بنتا ہے تقریباً مستقل طور پر اقتدار اور وقار کا نتیجہ ہے یہ حصیت فرانسیسی نے لویز چوتھویں کے تحت فرانس کے بینالاقوامی اثر و سوک کے آخری دن کے بعد حاصل کی ہے حالیہ دنوں میں اگریزی پہلے برطانوی سلطنت کے ذریعے لیکن بیسویں صدی میں امریکہ دنیا کے تسلط کے ذریعے زیادہ اہم اس کردار میں فرانسیسی نے جگلی بیسویں صدی کے آخر میں انگریزی گیر معمولی طور پر لنگو فرنکہ ہونے کی خوش قسمتی میں سے ہے لمحہ تاریخ میں پہلی بار عملی مقاصد کے لیے عالمی سائنس کی ضرورت ہے سائنس دانوں کے ذریعے ائرلائن کے پائلٹوں کے ذریعے دریاسنہ مواصلات کا ایک نظام موجود ہے انگریزی زبان سے کچھ جانکاری بن لکو میں سامین تک ریڈیو ٹیلی ویزن اور انٹرنیٹ کے ذریعے پھیلائے سامراجی طاقت امریکی انگریزی کو بطور لسانی فرنکہ سمجھا رہی ہے اور یہی پہلی بار فوجی کی بجائے ثقافتی اور معاشی ہے تاریخ کی طرز پر اسرار کیا گیا ہے کہ انگریزی کا امکان نہیں کہ وہ دنیا کی آخری زبان فرنکہ ہے دوسرے آ کر جائیں گے یہ کہنا بھی سچ ہے کہ انگریزی کی غلبہ اس کے پھیلاؤں پر منصر ہے بجائے اس کی بولی کی تعداد پرانی زبان سے نئی زبانیں دریاسنہ ارتقائی عمل جاری ہیں پہلے ہی انگریزی کی بہت سی قسم استعمال میں ہیں نیوگنی میں پھل پھول انگریزی کی بیرونی شخص کے لیے حیران کن ہے اصل میں ایک عملی کاروباری زبان کے طور پر وضع کی گئی ہے اس کے آسان اناثر کی وجہ سے اس نے اپنے متناسب کردار ادا کیا ہے اس طرح ویشنڈیز یا ہندوستان میں انگریزی بولنے والی جماعتوں نے امریکہ نے امریکہ کا ذکر نہیں کرنا مقامی الفاظ جملے اور تعمیرات تیار کی جو زبان کی اپنے ورزن کو ایک خاص رنگ دیتے ہیں صرف پانچ ہزار سال پہلے کی ایک زبان سے ہندی اورپی کے حیران کن پھیلاؤک کو ہماری مزید باہم جڑی ہوئی دنیا میں دورایا نہیں جائے گا لیکن زبان کی ارتکا کے رجحان کو بغیر کسی جانچ کے جاری رکھا گیا ہے